دکھ ہوتا ہے روج اخبار اٹھا کے یا ٹی وی دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دیش کے کسی نہ کسی کونے سے خبر یہی آتی ہے کہ کسی ہماری بہن یا کسی بیٹی کو بلات کار کر کے جلا دیا گیا اس کو مار دیا گیا ہیدر آباد میں چھبیس سال کی ایک ڈاکٹر کو بلات کار کر کے جلا دیا گیا راجستان میں چھ سال کی ایک بچی کو بلات کر کر کے مار دیا گیا کیرلا میں چالیس سال کی ایک مہیلہ کو بلات کار کر کے مار دیا گیا وارنگل میں ایک بچی کو بلات کار کر کے مار دیا گیا مدھے پردیش سے اتنے سارے واردات سننے کو ملتے ہیں اتر پردیش سے دلی سے کوئن بطور سے گھٹنائے سننے کو ملی رانچی سے گھٹنائے سننے کو ملی یہ اپنے دیش کو ہو کیا گیا ہے ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں اپنے دیش میں اپنے آپ کو بہت اسرکشت محسوس کرنے لگی ہیں ایک طرف جہاں پورے دیش کی آبادی اب اپنے اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو لے کے بہت زیادہ چنتت ہے دوسری طرف پورے دیش کے اندر یہ ایک کے بعد ایک اتنی ساری گھٹنائیں جو سامنے آ رہی ہیں اس کو لے کے بہت زیادہ لوگوں کے اندر گصہ بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا سنگین ماملہ ہے کہ اس پہ بلکل راجنیتی نہیں ہونی چاہیے اور راجنیتی سے اوپر اٹھ کے جس کی جو جمعیداری ہے اس کو وہ جمعیداری اپنی پوری کرنی چاہیے ڈلی کا مکھہ منتری ہونے کے ناتے میں ابھی ڈلی کی بات کرنا چاہوں گا ڈلی میں پہلے میں اپنی سرکار سے ہی شروع کروں گا کہ ہماری کیا جمعیداری تھی ہم نے پوری ڈلی کے اندر جب ہم جنتہ کی بیچ میں جاتے تھے تو سب سے زیادہ ڈیمانڈ جنتہ کی یہ ہوتی تھی کی سی سی ٹیوی کیمرے لگوا دیجئے سی سی ٹیوی کیمرے لگ جانے سے ڈلی کی مہیلاؤں کو ڈلی کے لوگوں کو سرکشت محسوس ہوگا ہم نے دو لاکھ 80 ہزار سی سی ٹیوی کیمرے لگانے کا نرنے لیا ایک لاکھ چالیس ہزار سی سی ٹیوی کیمرے لگ رہے ہیں جس میں آج کی ڈیڈ تک مجھے بتایا گیا ایک لاکھ پانچ ہزار سی سی ٹیوی کیمرے لگ چکے ہیں دوسرے ایک لاکھ چالیس ہزار سی سی ٹی وی کیمروں کا ٹینڈر ہو چکا ہے اور اس کو جلدی ورک ایوارڈ کر دیا جائے گا تو دو لاکھ اسی ہزار سی سی ٹی وی کیمرے پوری دلی کے اندر لگنے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر اتنے بڑے ستر کے اوپر ایک ہی باری میں چھے مہینے کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے پوری دنیا کے کسی شہر میں نہیں لگائے گئے یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیول ہماری جو چنتہ ہے جو اپراد بڑھ رہے ہیں اور جو مہلاؤں کے سرکشہ خطرے میں ہے اس چنتہ کی وجہ سے ہم نے وار فوٹنگ کے اوپر اس کام کو کرنے کی کوشش کی ہے اب دو لاکھ سٹریٹ لائٹس لگنے جا رہی ہیں ہفتے دس دن کے اندر وہ سٹریٹ لائٹس بھی لگنی چالو ہو جائیں گی اور مجھے لگتا ہے کہ دو لاکھ سٹریٹ لائٹس لگ جانے کے بعد دلی میں ڈارک سپورٹس جہاں جہاں اندھیرہ رہتا تھا اب وہ اندھیرے کونے ایسا کوئی کونہ نہیں بچے گا جہاں پہ دلی کے اندر اندھیرہ رہے گا دلی کی کئی ساری کولونیوں کے اندر ہم نے کولونیوں میں گیٹس لگوائے ہیں اور گیٹس کے لگ جانے کی وجہ سے کئی ساری کولونیوں میں لوگ اپنے آپ کو اب رات میں سرکشت محسوس کرتے ہیں دلی کی بسوں میں ایک ساتھ تیرہ ہجار بس مارشلز کی نیوکتی کی گئی ہے اور پچھلے ایک مہینے سے جب سے نیوکتی کی گئی ہے کئی ساری ایسی گھٹنائیں سننے کو ملی ہیں جب مارشلز نے بہادوری دکھاتے ہوئے الگ الگ انسیڈنٹس کئی سارے انسیڈنٹس کو روکنے کی کوشش کی اسی طرح سے سی سی ٹی وی کی بھی کئی ساری مجھے گھٹنائیں سننے کو ملتی ہیں جب سی سی ٹی وی کی وجہ سے اپرادیوں کو پکڑا جا سکا میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے سی سی ٹی وی پوری دلی میں لگ جائیں گے اور اپرادیوں کو پتا چلے گا کہ وہ پوری دلی میں ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں ہیں تو ان کے مند میں ڈر اور زیادہ بڑھے گا اور اپراد کے اندر کمی آئے گی اتنے سارے قدم دلی سرکار نے ابھی تک مہلاؤں کو سرکشہ دینے کے لیے اور اپراد کو کم کرنے کے لیے اٹھائیں ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے قدم اٹھا لیے ابھی ہمیں بھی اور بہت سارے کام کرنے ہیں اس بارے میں جو بھی اور آئیڈیاز ہیں ابھی نیتا پرتیپکش نے لاسٹ مائل کنیکٹیویٹی کے ذکر کیا اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں اور اس پہ بھی جلد سے جلد اور زیادہ کام کر کے اس کو بھی جلد سے جلد سمجھ سیا کو دور کریں گے کیندر سرکار کے اندر میں پولیس آتی ہے کیندر سرکار کے اندر میں لائنڈ آرڈر آتا ہے کیندر سرکار سے میری اپیل ہے کہ ان دونوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے ہمارے دلی کے اندر اگر کوئی بھی پولیس کے پاس جاتا ہے تو آج اسے پولیس سے مدد نہیں ملتی ہے وہاں یا تو بھرشتہ چار دیکھنے کو ملتا ہے اور یا پھر اس کو ددکار دیا جاتا ہے اسے مدد نہیں ملتی ہے یہ فیکٹ آف لائف ہے اسے اگر ہم مان لیں سمجھ سیاں کو مان لیں تو اس پہ کام کر پائیں گے اگر ہم اس کو آنکڑوں کے مایا جال میں فسانے کی کوشش کریں گے تو سمادھان نہیں نکلے گا ہمیں اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے مل بیٹھ کے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ٹھیک ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ سب ٹھیک ہو نہیں سکتا ایسا نہیں ہے کہ کانون میں بستہ ٹھیک ہو نہیں سکتا ایسا نہیں ہے کہ دلی پولیس کو درست کیا نہیں جا سکتا لیکن ہمیں مل کے اس کو کرنا پڑے گا جڈیشری کو بھی اپنا کام کرنا پڑے گا بہت سارے معاملے ہیں جو سال و سال تک لمبت رہتے ہیں ابھی میں ایک میٹنگ میں ریپورٹ لے رہا تھا کئی کئی سال سے ایسے معاملے ہیں جو کی بلاتکار کے معاملے ہیں بلاتکار کر کے ہتیا کر دی گئی ایسے معاملے ہیں کئی کئی سال تک جب اس میں کوئی نرنے نہیں آتا اس میں دوشیوں کو کچھ نہیں کہا جاتا کچھ نہیں ان کے اوپر وہ ہوتا تو ایک سماج میں یہ فیلتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو کچھ نہیں ہوتا اس دیش میں تو تو وہ اس سے اپرادیوں کا منوبل بڑھتا ہے تو جڈیشری کو بھی یہ کرنا پڑے گا کہ اس قسم کے جتنے معاملے ہیں محلاؤں کے اور بچیوں کے خلاف جتنے معاملے ہیں ان میں ترنت ایک مشن موڈ میں ان ساری کیسز کے اندر ججمنٹ دینے چاہیے اور یہ سسٹم لاغو کرنا چاہیے خاص کر جڈیشری کو کی جو بھی بلاتکار کے معاملے آتے ہیں اس میں جل سے جل اور زیادہ سے زیادہ چھ مہینے کے اندر بلاتکاریوں کو فاسی کی سزا دے دی جائے جس سے ایک میسیج یہ جائے گا کہ بھئی ان کو بکشا نہیں جائے گا سماج کو بھی سامنے آ کے اس پر کچھ کرنا پڑے گا آخر اپنے لڑکوں کو ہو کیا گیا ہے ہمارے یوہ اس قدر ان کی مانسکتہ کیوں خراب ہوتی جا رہی ہے اس بارے میں بھی اپنے اپنے گھر کے اندر اپنے اپنے بھائیوں کو اپنے اپنے بیٹوں کو ہم لوگوں کو بٹھا کے ان سے بات چیت کرنی پڑے گی کہ ایسے سماج نہیں چل سکتا آج تم دوسروں کی مہیلاؤں کے ساتھ اس طرح کا کر کے آ رہے ہو کل کو اگر اپنے گھر کی مہیلہ کے ساتھ ایسا ہوگا تو پھر تمہارے اوپر کیا گزرے گی تم سوچو اس بارے میں ان کو بھی کرنا پڑے گا اور میں شکشہ منتری جی سے بھی نویدن کرتا ہوں کہ دلی کے سارے سکولوں کے اندر اس بارے میں اگر سنسٹائز کرنے کے لیے اپنے لڑکوں کو سنسٹائز خاص کر کرنے کے لیے اگر کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس بارے میں بھی کچھ کورسز چالو کرنے چاہیے تاکہ سماج کی سوچ کو بھی بدلا جا سکے کیول پولس اور سرکار سے کیول یہ کام نہیں چلے گا پولس کو بھی کام کرنا پڑے گا سرکار کو بھی کام کرنا پڑے گا لیکن سماج کو بھی اس کو سامنے آکے اس کو ختم کرنا پڑے گا نربیہ کے معاملے میں ابھی بات اٹھی تھی مجھے ابھی ابھی گرہ منتری جی نے بتایا کہ پانچ نومبر کو جو ان میں سے ایک کنوکت ہے اس نے مرسی پیٹیشن دی تھی ہم لوگوں نے راشتر پتی جی کو بھیجی تھی اس نے راشتر پتی جی نے ہمارے سے وچار مانگا تھا ہم نے کل ان کی مرسی پیٹیشن کو ریجیکٹ کرنے کی سفارش کی ہے آج LG صاحب کی بھی ابھی ابھی اپروول آ گئی ہے کہ ان کی مرسی پیٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا جائے اور آج ہم لوگ اس کو راشتر پتی جی کو اپنی ریکمینڈیشن کو بھیج دیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ریپ اور مرڈر کے جو دوشی ہیں ان کو ایسی سخت اتنی کڑی سزا دی جائے ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی لینینسی کی ضرورت نہیں ہونے چاہیے ان کو اتنی کڑی سزا دی جائے کہ آگے آنے والا کوئی بھی اس کی روح کام پھٹھے اگر وہ اس طرح کا کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کرے آج اس صدن کے مادھیم سے میں گرہ منتری شریعمیت شاہ جسے اپیل کرتا ہوں کہ آئیے مل بیٹھ کے اس سمسیا کا دلی دیش کی راجدھانی ہے اور اگر دلی کے اندر اس قسم کی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو پوری دنیا کے اندر ہمارا دیش شرم شخصار ہوتا ہے دلی کو crime capital دلی کو rape capital کہا جاتا ہے اچھا نہیں لگتا ہمارے میں سے کسی کو اچھا نہیں لگتا چاہے ہم آدمی پارٹی والے ہوں چاہے بی جے پی والے ہوں چاہے کانگریس والے ہوں کسی کو اچھا نہیں لگتا جب پوری دنیا کے اندر دلی کو rape capital کہا جاتا ہے ہم اس سمسیا کا سمدھان نکالنا چاہتے ہیں اس پہ جو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے ہم وہ کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی محلاؤں کو سرکشت کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی محلاؤں کو سرکشت کرنے کے لئے جتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے دلی سرکار اتنا پیسہ خرج کرنے کے لئے تیار ہیں ہم اپنی محلاؤں کو سرکشت کرنے کے لئے جو قدم اٹھانے کی ضرورت ہے ہم وہ سبھی قدم اٹھانے کے لئے تیار ہیں ہم گرہ منتری جسے اپیل کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے ہمیں آپ کا سیوج ہے ہمیں آپ کی مدد چاہیے آئیے مل بیٹھ کے دلی کو ایک سرکشت ستھان بنائیں اب سری آدھر ساستری مانیو سدیس دوارا پرستو سنکل کو صدن کے سامنے ہے جو اس کے پکش میں وہاں کہیں جو اس کے گروہ میں نہ کہیں ہاں پکجیتا ہاں پکجیتا سنکل کو سوکار ہوا